ہیلو فرنڈ سوگت ایک نئی ویڈیو آج ہم بات کرنے والے فرنڈ اوپو ایٹھٹی ون میں کیسے سسٹم اپ ڈیٹ کیا جاتے ہیں آج کی ویڈیو ہم یہی سیکھیں گے اور فرنڈ اس چینل پر پہلی وارا ہے تو چینل کو سسکرائب لائک بیل آئیکن کا بٹن جرور دبا دے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے فرنڈ آپ جو ہے اوپو کا کسی بھی ڈیوائز میں سسٹم اپ ڈیٹ کرنا چاہتے تو آپ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ فرنڈ میں آپ کو آگے بتاؤں ہوں آپ کو بیچ میں جو ہے ویڈیو کو اس کیپ نہیں کرنا ہے نہیں تو فرنڈ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بٹ آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے سیٹنگز کو آپ کو اپن کر لینا ہے سیٹنگز کو آپ کو اپن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح سے انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ فرنڈ اگر آپ کے پاس سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اور ڈیوائز ہے اوپو کا ہے لیکن کوئی اور ہے موڈل تو میں اس میں کیسے کروں گا یہاں پہ سر سیٹنگز کا آپ کو اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پہ بھی سرج مار کے آپ کو یہاں پہ آلڈیڈی کیا لکھ دینا ہے سسٹم اپ ڈیٹ تو آپ کو آلڈیڈی یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور کیونکہ فرنڈ یہ جو ہے فون کا سیٹنگز الگ الگ ہوتا ہے ڈرفین ٹائپ کا ہوتا ہے تو اس لئے سوٹ فور میں آپ کو یہاں سے بھی میں بتا دیتا ہوں اور آپ کو دوسرا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں سسٹم اپ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں ہی پہ یہ ہوگا کہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سسٹم اپ ڈیٹ سسٹم اپ ڈیٹ پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد تو فرنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جیسے کہ میں نے نیٹ اون نہیں کیا تھا اور نیٹ میں نے کنیکٹ کر لیا ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آیا اگر اپ ڈیٹ کوئی بھی آتا ہے تو فرنڈ کیا رہنا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے نہیں تو فرنڈ یہ ہوتا ہے آپ کا ڈسپلی کمبر کرتا ہے یا آپ کو فون میں ہنگ ہونے کا پروبلم ہوتا ہے اور فرنڈ جو ہے آپ کا سوپٹیویئر جو ہے کربٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو آپ کو کرنا ہے کہ کوئی بھی اپ ڈیٹ نیا ورجن آتا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے یہاں سے تو آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو آپ نے سیکھ لیا ہے سسٹم اپ ڈیٹ کیسے کیا جاتا ہے تو فرینڈ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی شیئر سسکرائب لائک بیل آئیکن کا بٹن جرور دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیسن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹوپیک کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار